اسلام علیکم فرینڈز اپنے ستارہ یاسین کو کب گالیاں دیں اور جیرہ کے سپورٹرز یعنی ستارہ کے پرانے ہیٹرز کو ثبوت چاہیے کہ شاہد جو ہے وہ کوسر کے گھر ساجد سے ملنے کب گیا یہاں بہت سے ثبوت کے بغیر باتیں ہوتی ہیں بہت سے باتیں خود کرتے ہیں اور آ کر یہاں پر ثبوت کی گردان لگاتے ہیں لیکن بہت سے چیزوں کا ثبوت خود دے دیتے ہیں جیرہ جو ہے جیرہ آنٹی اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ ثبوت دیا جائے جیسے کہ ڈیڈی نے اس کے پر الزام لگایا ہے کہ سموکنگ کرتی ہے تو اس چیز کا بھی ثبوت دیا جائے اس کا ثبوت تو خیر میں پہلے بھی دے چکی انہی کی ویڈیوز میں سے بات پتہ چل جاتی ہے جیسے کہ فریحہ پبلک میں آئی تو ہے فریحہ نے کہا کہ وہ سموکنگ کرتی ہے نا شیشہ تو نہیں پیتی تو ثابت ہو گیا کہ وہ سموکنگ کرتی ہے ورنہ اس کی نانند یہ بات نہ بولتی اچھا اس کے جواب میں جب فریحہ کے امو سے سچ نکلا ہے تو اس کے جواب میں جو للو ہے للو تو آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ میں کسی کہہ رہی ہوں للو جلا بھنا جو جیرہ آنٹی ہے اس کی پوچھ ہے للو جو للو ہے اس نے اپنی بہن کو شرمندہ کرنے کے لیے زور دینے کے لیے کہ تم نے کیوں ببلک میں آ کر کہا ہے کہ جیرہ سموکنگ کرتی ہے شیشہ نہیں پیتی ہے یعنی کہ تم نے سموکنگ کو تو ایکسیپٹ کر لیا مان لیا کہ جیرہ نشیڑی ہے تو اس تکلیف سے وہ عید کے اس پرمسررت موقع پر اپنی بہن اور اپنے باپ کو بتائے بنا اپنی منکوہ کے پاس چاہ کر بیٹھ گیا ہے اور ہماری بلا سے بھی للو ہے للووں میں کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس کے ولوگ سے مزید پتہ چل رہا ہے کہ یہ للو آخر کتنا للو ہے خیر تو یہاں ہم بات کر رہے تھے کہ ایک پروف تو مل گیا تھا اس کی اپنی ننند کی طرف سے کہ بھئی یہ جہاں سموکنگ کرتی ہے دوسری بات یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ثبوت دو کہ شاہد نے جہاں شاہد جہاں وہ ساجد کے گھر گیا مطلب ساجد کے سسرال گیا ساجد کی منت انترلے کرنے یا ساجد سے اپنی کوئی بات منوانے جہاں ساجد نے اس کو اگنور موڈ پر رکھا آج جہاں یہ آنٹی جیرہ آنٹی جیرہ اپلوڈ کرتی ہیں اپنا ولاغ اور اپنے ولاغ میں ہی بتا دیتی ہیں کہ عید کے پہلے دن میرا باپ گیا لوگوں کی قربانیاں کرنے بکریاء کاٹنے اور دوسرے دن میرا باپ اپنی خالہ کے گھر گیا اور سارا دن وہاں ضائع کر دیا وہاں خرچ ہو گیا سارا دن تو خالہ کون ہے کوسر کی ماں کوسر کی ماں کون ہے ساجد کی ساس ساجد کی ساس کون ہے ساجد کے سسر کی بیوی ساجد کا سسر کون ہے جس کے گھر میں کوسر رہتی ہے تو آخر شاہد کہاں گیا تھا کوسر کے باپ کے گھر خالہ خالو کے گھر پورا دن وہاں لگا تو یہ لیں جی آپ کے موں پہ چپیڑ جو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ لوگ تو ولوگرز ہیں آپ لوگ کی ویڈیوز سے پتہ کیوں نہیں چلا کہ شاہد جو ہے وہ کوسر کے باپ کے گھر گیا ہے ساجد سے ملنے کے لیے ہر جگہ یہ لوگ اپنے کیمراز آن نہیں رکھتے جیسے کہ آپ کہتی ہیں کہ کوسر آنٹھو آنٹی جیرہ جو ہیں اس نے سب کو آکے پبلک میں بتایا کہ جب اس کا نکاح ہوا تو آنٹی ستارہ نے کہا بقول اس کے کہ آنٹی ستارہ نے مجھے کہا کہ نکاح پہ تو ہم نہیں آ رہے ہیں شادی پہ ہم آئیں گے اور مجھے بہت سارے تحفے تحائف دیئے بہت ساری گفٹس دیئے دیکھیں اگر تمہارا باپ یہ میں کہوں گی آنٹی جیرہ سے کہ تمہارا باپ اگر کسی آگے رونے ڈالے گا اور واقعی واقعی رونے ہیں دوستو ان کے ثبوت ملتا ہے کیونکہ ایک ویڈیو میں یہاں کل بتایا گیا کہ اس کے باپ نے اپنا ٹکا ٹکا یہ رابیہ باجی نے بتایا کہ ٹکا ٹکا جہاں خالد کا اتارا پچیس لاکھ روپے کے یہ مقروض تھے خالد کے مجھے سمجھ نہیں آتی اس بندے نے سعودیہ میں رہ کر صرف جھک ماری ہے تو یہ بدنیت ہی ہوا ہوگا جو اسے کچھ حاصل نہیں ہوا سعودیہ میں رہ کر اس نے جو پچیس لاکھ کرزہ لیا تھا وہ ٹکا ٹکا کر کے اتارا اور وہاں سے نکلنے کے لیے سے مزید چھے لاکھ کی ضرورتی جو ستارہ سے لیا اس کے اپنے بچے بتاتے ہیں کہ زندگی میں ان کی پہلی قربانی تھی اور یہ محترمہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں لیکن حقیقت یہی ہے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا باپ ٹکے ٹکے کیلئے ستارہ کے آگے بیٹھتا رہا ہے ہاتھ پھیلاتا اس کو اگر پی آر کے جوڑے شوڑے آتے ہیں وہ اٹھا کر نے ڈے دیتی ہے اس کے علاوہ ضرورت مند اشتدار سمجھ کر یا ساجد کے بھتیجیاں 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 سمجھ کر وہ ان پر احسان کرتی ہے نیکی کرتی ہے تو اس کو بھی یہ اس کے خلاف یوز کرتے ہیں خیر ستارہ نے ان کو ویلیو نہیں دی اپنے ولاغ میں نہیں لے کر آئے یہ کافی تھا اچھا یہاں پر یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ شاہد نے کب جو ہے وہ ستارہ کو گالیاں دی ہیں ستارہ کی بیٹیوں کو گالیاں دی ہیں اس بات کا ثبوت ستارہ کیوں نہیں لے کر آئی کیونکہ ستارہ تو ولاغر ہے اور وہ اس نے ریکارڈ کیوں نہیں کیا یہ اس کے گھر گیا یا جہاں پر کال کیا جو کچھ بھی کیا یا پھر جب یہ بہت رود ہو رہی تھی ستارہ بکال ڈیڈی کے یہ ستارہ بہت رود ہوئی تھی تو ہیٹرز کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے وہ سین کیپچر کیوں نہیں کیے ثبوت کیوں نہیں لے کر آئے انہیں ثبوت لانا چاہیے تھا یہ تو ستارہ کا پرسنل میٹر ہے کہ وہ کون سے سین کیپچر کرتی اور کون سے نہیں کرتی ستارہ نے تو پبلک میں آ کر بتایا بھی نہیں یہ بات تو ڈیڈی نے بتائی ہے خیر دوسری بات یہاں میں یہ کہوں گی کہ آپ کی یہ جو آنٹی ہرا ہے پوچھل والی آج کل پوچھل والی ہوئی ہوئی ہے اس موقع پر پر مسرد موقع پر یہ پوچھل والی ہوئی ہوئی ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جب یہ کہتی ہیں کہ آنٹی ستارہ نے میرے باپ سے کہا کہ کوسر سے نگاہ کر لو یا مدنی کا نگاہ کروالو بقول ان کے کہ آنٹی نے کہا ستارہ نے کہا کہ میں طلاق دلوا دیتی ہوں کوسر کو اور تم لوگ نگاہ کر لو وہاں ہیٹرز بطور ہیٹرز یہ بات بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھا ستارہ کے ہاتھ میں کوسر کو طلاق دلوانا تو جب اتنا مجبور کروگے تو پھر بیوی تو ڈیمانڈ ڈال دے گی ہیٹرز اور ہیرہ نے لگا رکھا ہے کوسر کی طلاق پر اب مجھے تو یہی لگتا ہے شاہد یا یہ جو پوچھل والا للو ہے جیرہ آنٹی کی جو پوچھل ہے یہ للو شاید اس کا دل آگیا کوسر کے اوپر اسی لئے اس قسم کی سیچویشن نے بنای ہوئی ہے کہ ساجد جو ہے وہ تنگ آ کر کوسر کو طلاق دے دے اور یہ کوسر کو ہتھیالیں تو ہتھیالیں بھئی شاید تم لوگ بھی وائرل ہو جاؤ کیونکہ بقول ان کے کہ وائرل تو کوسر نے کیا ہے خیطہ ہمیں بات کر رہی تھی کہ یہ جو ہے جیرہ آنٹی یہ کیوں نہیں ثبوت لے کر آئی اس چیز کا کہ ستارہ آنٹی نے یہ الفاظ بولے ہیں یہ بھی تو بلوگر ہے نا یہ تو خود کو بہت آئنسٹین سمجھتی ہے یہ کہتی بہت ذہین ہے اس نے چار جماعتیں پڑی ہوئی ہیں اور سموکر بھی ہے اچھی خاصی نشیڑی بھی ہے تو یہ کیوں نہیں اس چیز کا ثبوت لے کر آئی اور ایک اور مزے کی چیز بھی یہاں بتاتی چلوں کہ اس بندی کا ولوگ دیکھا میں نے عید سے پہلے کا ولوگ تھا ہاں عید سے پہلے کا ولوگ تھا جس ولوگ میں یہ بڑی تیاریاں شیئریاں کر رہی تھی ظاہر ہے اب اس نے ایک للو کو اپنی پوچھل بنا لیا ہے بلکہ یہ کہیں گے کہ للو کے گیلے میں اس نے رسی بان لی ہے اور اس کو گھسیٹ رہی اپنے پیچھے پیچھے ظاہر ہے لاوارس ہے بچارا لاوارس ایسے ہی ہوتے ہیں اتنے حرام سے مل جاتے ہیں انہیں گھسیٹ لیا جاتا ہے تو اس للو کے آنے سے پہلے یہ للن جو ہے اسے للن بھی سہی ہے نا للو اور للن کی جوڑی ہاں تو یہ للن جو ہے اب مجھے نہیں پتا کہ انڈیا میں کسی سے ریلیٹ ہوتا ہوگا یہ ورڈ پلیس سوری ناراض مت ہوئے گا کیونکہ میں نے کبھی بھی نہیں سنا اور ہمارے ہاں جو ہے ایز ای کڈنگ یوز ہوتا ہے پاکستان میں تو جسٹ فور کڈنگ جو ہے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ للن جو ہے وہ گئی تھی پالر اور وہاں پر انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو کھروچا کھروچا سے ایک چیز مجھے یاد آئی یہ کہہ رہی تھی کس نے بلیک ہیڈز نکل وائے اور نشان پڑ گئے پھر یہ دنیا کو کہتی کہ میں انیس سال کی کنیا کماری ہوں تو انیس سال کی عمر میں آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ بلیک ہیڈز کہاں آتے ہیں کس کے آتے ہیں اور انیس سال کی مجھے فیشل کی ضرورت کس کو ہوتی ہے فیشل کی نیڈ 24 کے بعد ہوتی ہے اس سے پہلے تو فیشل کرنا ہی بیکار ہے فضول چیزے سے فیس کی کلینزنگ اچھی سے کر لینے چاہیے کبھی کبھار اس کی بھی ڈیلی بیسز پر نیڈ نہیں ہوتی ہاں اگر آپ میک اپ یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد ضرور کریں ڈیلی بیسز پر کرتے ہیں جوب کوئی کر رہے ہیں تو ضرور کلینزنگ کرنی چاہیے لیکن یہ جو فیشل کی نیڈ ہوتی ہے یہ تو 24 ایرز کے بعد ہوتی ہے تو یہ آنٹی کہیں سے بھی 28 سے کم نہیں ہے اس لئے آج کے بعد تو ہمیں للن آنٹی ہی کہیں گے کیونکہ للن آنٹی کے فیس پر بلیک ہیڈز ہیں دوستو سوچو سوچو پھر یہ کوئی کاکی نہیں ہے کوئی بچی نہیں ہے چھنی کاکی نہیں ہے اور جو خود اچک اچک کے گودوں میں بیٹھ رہی ہے اور مزید کی چیز بتاؤں میں آج اس کے ولاغ میں نوٹس کر رہی ہے مجھے ہسی بھی آئی کہ یہ بیٹھی ہوئی اس للو کے ساتھ اور کہہ رہی ہے کہ اپنی سویٹ سے مسکراہات واہ بھائی واہ انیس سال کے لڑکی اور اس کی تم وہ دیکھو مطلب کیا کہتے ہیں اس چیز کو بولڈنس دیکھو ٹھیک ہے آپ کو سکول کالیج جو ہے وہ بولڈنس نہیں سکھاتا ہوتا یہ آپ کی ایج سے آپ کے اندر آتی ہے کہ جس عمر میں لڑکیاں اپنے فرانسے سے شرماتی ہیں لجھاتی ہیں یا کم سے کم اگر ان کے پاس اٹھتی بیٹھتی بھی ہیں تو کب سے اتنی اتنی وہ فارورڈ نہیں ہوتی اس کی کوئی ہے تمہاری شرمیلی سی معصوم سی سویٹ سی مسکراہات پوری آنٹی ہے جناب وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کپتی ہے پوری ٹھیک ہے کپتی ہے ہنڈائی ہوئی جیسے عورتیں بات کرتی ہیں ایسے بات کرتی اتنا کانفیڈنس نہ ہم میں تھا نہ ہم نے اپنے ارد گرد آج کے جو ہے نئے نئے جو کپلز ہیں فیانسیز ہیں ایک دوسرے کے تو ہم نے تو ان میں نہیں دیکھا ہماری فیملی میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے منگنیاں ہوئے ہیں جن کے نکاح ہوئے ہیں وہ تو اتنے پوری فیملی کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے ایک دوسرے کو نہیں کہتے ہیں ہاو سو سویٹ کتنا پیارے سمائل کرتے ہو تم بڑھی عورت وہ کیا کہتا ہے ترسی ہوئی عورت والے ڈائلوگز ہیں آر اس کے یہ سارے جملے تو مرد بولتے ہیں اتنے پیارے پیارے کمپلیمنٹس تو مرد کرتے ہیں اس میں کیسی روح ہے صرف کیا یہ قد کارٹ کی طرح کی وہ تیسری پارٹی تو نہیں ہے جیسے ایک اس کی فیگر سے بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ تیسری پارٹی آپ دیکھیں اگر آپ اس کے سر پر دوپٹا نہیں ہو تو پورا یہ میل ہی لگتی ہے میل ورجن ہی لگتی ہے فیمل تو کئی سے لگ نہیں رہی ہوتی ہے اور پھر ایج بھی اس کے اچھی خاصی اور پھر اس کے جہاں نا ڈائلوگز بھی ایسے ہیں مطلب آپ کو اس کے جہاں ڈائلوگز سے اس کے سٹیٹمنٹس اس کے پوائنٹس سے وائبز ایسی آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تھرڈ وہ لگ رہی ہوتی ہے مجھے سمجھ جائیں آپ جینڈر خیر تو عجیب سی بات ہے کہ بلیک ہٹ جس کو نکلوانے پڑتے ہیں اور یہ دنیا کہتی منی سلکی نہیں بیٹے تم پیدا ہی نہیں ہوئی ہے تمہارے مومن تو چوس نہیں ہے چوس نہیں نکالو تو ستارہ 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 چوس نہیں واپس ڈالو تو مو بند خیر لائک کیجئے گا دوسری ریکشن کا انتظار کیجئے گا دوسرا بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کے پر ریکشن آنے والا ہے لائک کیجئے گا نہیں ہے تو سبسکراب کیجئے گا اپنا بہت سار خیال رکھے گا دعا امیاد رکھے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمایا آسانیہ باٹنے کی توفیق عطا فرمایا ہو شیطان صرف مردوں محبتوں سے رکھے ہمیں ہماری چینل ہماری پینل ہماری فیملی ہماری کنچے کو محفوظ آمین سمامین اپنا بہت سار خیال رکھے گا آپ نے امیاد رکھے گا اللہ حافظ